نمسکار ساتھیوں میں ڈاکٹر راجیو سنگھ اپنے چنہیں انبھوتی میں آپ سب کا ایک بار فیر سے سواگت کرتا ہوں اور ساتھیوں جب ہمارے گھر کے آس پاس کوئی جو اسٹری ڈاکس ہوتے ہیں اور اس میں سے کوئی بچ ہوتی ہے اور بچے دے دیتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کالونی میں جتنے لوگ ہوتے ہیں خاص کر چھوٹے بچے ہوتے ہیں ایوین بڑے بھی ہوتے ہیں تو ان پپس ان کا بڑا لگا ہوتے ہیں وہ لیٹر سائز چار پانچ یا چھے اس طرح کی پپس ہوتے ہیں وہاں پہ اور چونکہ وہ چھوٹا سا پپ ہوتا ہے تو بڑا کیوٹ لگتا ہے لوگ اس کو کچھ نہ کچھ کھانے کو دیتے ہیں ان کی بڑی کیئر کرتے ہیں اور بڑا یہ نورمل ہے اور ایسا ہونا بجید ہے لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ جو چھوٹے پپ ہیں ان سے آپ کو آپ کے بچوں کو ایک جان لیوہ بیماری وہی جان لیوہ بیماری جس کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں ریبیج ہو سکتا ہے تو بہت سو لوگ کہیں ارے نہیں ایسا کیسے پر ایسا ہے کیا ایک مہینے دو مہینے تین مہینے کی پپ سے بھی ریبیج ہو سکتا ہے جبکہ یہ ریبیج ویکسینیشن کی جو ڈیٹ ہے وہ تین مہینے ہے جب تین مہینے کا پپ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو ریبیج کیلئی ویکسینیٹ کرتے ہیں تو کیا اس سے پہلے جب اس کو ہم ویکسینیشن کر بھی نہیں سکتے ہیں تو ایک دو مہینے کا پپ اگر بائٹ کر لے تو کیا ریبیج ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے اور ڈیٹھ بھی ہو سکتا ہے ہو نہیں سکتی ہے بہت ساری ڈیٹھ ایسی ہوئی ہیں تو آج میں آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں لاؤں گا جو آپ کی آنکھیں کھوڑ دیں گے اس سے پہلے کہ میں اپنی بات آگے بڑھا ہوں میں آپ کو کچھ فیکٹس بتانا چاہتا ہوں ریبیج سے ابھی بھی ورلڈ میں لگ بگ ساٹھ ہزار ڈیٹھ ہر سال ہوتی ہیں اور بھارت تو جیسا ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں انڈمیک ہے یہاں پر بہت زیادہ اس کا ہر اسٹیٹ میں جو ہے وہ ریبیج ہے اور جو نائنٹی ون پرسنٹ جتنا بھارت میں ڈیٹھ ہوتی ہیں اس کا نائنٹی ون پرسنٹ رورل انڈیا ہوتا ہے گرامیل شیطروں میں ہوتا ہے اور آپ کو ایک بات جان کر اور تاجب ہوگا کہ جتنی بھی ڈیٹھ ریبیج سے ہوتی ہیں اس کا پچاس پرسنٹ فیفٹی پرسنٹ جو ڈیٹھ ہیں وہ پندرہ سال سے چھوٹی عمر کے بچوں کا ہے ایک چیز میں اور آپ کو ایک ڈیٹا بتانا چاہوں گا کہ بھارت میں جتنی بھی ڈیٹھ ہو رہی ہیں اس کا ایک تہائی حصہ اکیلے اتر پدیش میں تو ہے نہ چوکانے کی بات ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ صدی میں آ گئے ہیں ہم بڑے دکھ سٹ ہو رہے ہیں بھارت یہاں جا رہا ہے اور ہم ابھی ریبیج جیسی بیماری کی وجہ سے ہمارے دیس میں ہجاروں ڈیٹھ سر سال ہو رہی ہیں ساتھی جیسا کہ میں نے بتایا کہ دو مہینے ڈھائی مہینے کہ کیا پپ سے کیا ریبیج ہو سکتا ہے چاہ کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایسی کیا ریپورٹس ہیں تو اس کے لیے میں دو ایک بھارت کا اور ایک باہر کا بھارت کے بار کے دو کیسز کی بات کروں گا جو اچھے جنرل میں پبلشڈ ہیں آپ ان کو جا کر وہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پر آپ کو اس کا ریفرنس بھی دوں گا پہلا جکر میں کر رہا ہوں ہندوستان کا اپنے بھارت ورش کا ہماشل پردیس میں ایک جگہ ہے منڈی اور منڈی میں ایک 37 ایرز کی لیڈی تھی ان کو ایک ڈھائی مہینے کے پپ نے جیہاں ڈھائی مہینے کے پپ نے ان کے بائیں ہاتھ پر بائٹ کیا ہلکا سا بائٹ کیا اس کے کنائی چوبے اور ایک آٹ ڈراب جو ہے وہاں سے بلیڈ نکلے ان کا رہے یہ تو چھوٹے کسی نے کہا بھی کہہ رہے آپ تو ریویز لگا لو پپ نے کاٹ لیا انہوں نے کہا رہے نہیں چھوٹے پپ سے کچھ نہیں ہوتا انہوں نے نہ اس کو واش کیا جو پرائیمری کیئر ہوتی ہے کہ اس کو نل کے سامنے جو اوپن ٹیپ کے سامنے آپ رکھیں اور کم سے کم پندرہ منٹ اس کو واش کر ہونے دیں اور اس کے بعد اس میں کوئی آرورین بیزڈ لوشن یا آئینٹ میٹ لگا ہے انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور اس کے بعد انہوں نے کوئی ویکسینیشن بھی نہیں کیا کیونکہ ان کو ویسواس یہ تھا کہ اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہی لیکن کیا ہوا پیتہالیس دن بعد یعنی ڈیلڑ مہینے بعد ان کو دکت ہونے شروع ہو گئی ان کو کچھ بھی نگلنے میں فیرنگ سے تو ان کو لیرنجیو سپازم ہو گیا کہ ان کو کچھ بھی نگلنے میں دکت ہونے لگے ان کی آوات سی بدلنے لگے تو ان کی فیملی ان کو لے کے آئی جی ایم سی شملہ میں وہاں لے کر آئے اور تین دن وہاں وہ ہسپیٹل میں وہ لیڈی ایڈمیٹ رہی پر اس میں سارے سمٹمز جو تھے وہ بری طرح جو ریویز کی ہوتے ہیں وہ آ چکے تھے وہ نہ کچھ کھا سکتی تھی اس کو ہائیڈرو فوویا تھا وہ پانی دیکھ کر ڈر رہی تھی ہاں اس کا من تھا کھانے پینے کا پر جیسا ہائیڈرو فوویا میں ہوتا ہے کہ جو اسائنی درد ہوتا ہے کچھ بھی نگلنے میں اس کی وجہ سے وہ نہیں کھا رہی تھی اس میں وہ بھی تھا کہ سیلف ٹاک اپنے آپ سے جیسے وہ جو بات کر رہی ہو آواز بدل گئی اس طرح کے تمام لکھ چھڑا گئے اور وہ کتنا دکھت رہا ہوگا اس مہلہ کے پریوار جنوں کے لیے دیکھنا اور تیسرے دن آئی جی ایم سی شملہ میں اس کی بڑھتی ہو گئی تو ایک ٹھائی مہینے کے پپ کے بائٹ نے ایک مہلہ کو اس میں جو ہے موت کے نین میں سلا دیا دوسرا کیس میں بتاؤں گا یہ دوہزار سات کا پبلیش ہے اور اس میں کینیڈا میں ایک فارم تھا جہاں پر ایک بچ نے نو پپس کو جن دیا تو ایک سجن تھے وہ وہاں گئے اور انہوں نے دیکھا سائی بچ بھی ہل دی ہے اور اس کی پپس بھی کھیل رہے ہیں تو وہاں سے ایک پپ لے آئے اور پپ کو لانے کے بعد انہوں نے اس کو اپنے گھر پر رکھ لیا اب ان کا گھر تھا وہاں وہ آس پاس پپ جو تھا آس پاس تھوڑا سا وائلڈ انیملز جس طرح کے چھوٹے موٹے جانور ہوتے ہیں کیونکہ بڑا فارم تھا تو وہ اوپن تھا اس طرف ہر طرف گھومتا تھا ایک گیریز تھا ان کا وہاں پہ بھی وہ جاتا تھا یعنی اس کا وائلڈ انیملز جو چھوٹے ہیں ان سے کانٹیکٹ ہو سکتا تھا اور دو ہفتے بعد اسے کیا ہوا دو ہفتے بعد اس میں ایک سمٹم آیا ہے نیسٹیگمیس کا آنکھوں کا جو یہ پتلی ہے اس کا مومنٹ جو ہے وہ ایسے ایسے ہرجانٹل ہونے لگا عجیب طرح سے تائیں بائیں مومنٹ ہونے لگا اس کو کوئی فیور نہیں تھا کوئی اور دکھت نہیں تھی اور جب اس کو ٹریٹمنٹ دیا جانے لگا جو ویٹنیرین کے پاس وہ لے گئے تھے جب وہ اس کے بلیٹ سیمپل وغیرہ لینے لگے تو اس نے اس کو بائٹ بھی کیا اس کو ویسے ٹریٹمنٹ دینے کے لیے اوور نائٹ وہاں پر ایڈمیٹ کر لیا گیا ہاسپیٹل میں اس کو فلویٹ دیا گیا رینجر لیکٹ وغیرہ کچھ دوائیاں دی گئیں لیکن صبح اس کی حالت اور پکڑ گئی جو نیسٹیگمیس تھا وہ اور جیدہ بڑھ گیا اس کی حرکتیں انکنٹرول ہونے لگے اس کو اگر چھوڑ دیا جاتا تھا تو وہ بلکل ایم لیس ادھر ادھر بھاگنا الگ طریقہ وہ ہونے لگا اور مشکل سے پانچ چھے گھنٹے لگے ہوں گے اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ گر رہا تھا اس کو اگر کوئی اٹھاتا تھا جس سائیڈ ملے جانے کوشش کرتا تھا تو وہ اس کو کٹ لیتا تھا ملکل ہر ٹچ پر وہ کٹنے کی کوشش کرتے لگا تو اس طرح کی بلکل اس کی جو اسٹیٹ دیکھ کر اس کو یوتھنائز کر دی اور پھر جب اس کے سیمپل لیب بھیجے گئے اس بات کے لئے کہ اس کی مرتیوں کے ہیں ریبیج کی وجہ سے تو نہیں ہوئی تو یہ پایا گیا کہ اس پپ میں ریبیج تھا دس ہفتے کا پپ اگلی بار جب آپ کبھی باہر نکلیں اپنی گھر کے اور دیکھتے ہیں کہ کسی بچ نے جو ہے وہ پپس دیئے ہیں تو آپ ان سے پیار کریں انہیں کھلائیں پر اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ اگر کوئی بائٹ ہوتی ہے ایسے پپ سے اور وہ پپ کا چینک گھائب ہو جاتا ہے تو آپ پھر ایک بہت بڑے دینجر میں ہیں اور ساتھ ساتھ دویدھا بھی بنی رہے گی کہ وہ پپ کہاں ہے تو اس لئے ایک سیف ڈیسٹنس بنا کر رکھیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ جس پپ نے بائٹ کیا اس کا کچھ پتہ نہیں چل پا رہا ہے تو ترنت ویکسنیشن کرانا نہ کھولیں اپنے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو ریبیج کی کچھ ایسے کیسز بتاؤں گا جس کو سن کر آپ کو ایک نئی اگل کا پتہ چلے گا کہ کیا ایسے بھی ریبیج ہو سکتا ہے تو اکلی مجھے اجازت دیجئے دھانی بات